اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم خواب اور وظائف چینل میں آپ سب کو خوش امدید کہتی ہوں اللہ پاک سے دعا ہے آپ سب کی تمام تر نیک اور جائز حجات پوری ہوں اور آپ کی تمام مشکلیں اور پرشانیات دور ہوں آمین سم آمین آج کی ویڈیو جو میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں وہ جمعہ المبارک کو دروشی پڑھنے کے خاص فضائل کے بارے میں ہے ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک مکمل دیکھئے گا تاکہ جمعہ المبارک کے دروشی پڑھنے کے فضائل اور برکات کے بارے میں آپ مکمل جان سکیں جب جمعہ رات کا دن آتا ہے اللہ حضوالجل فرشتوں کو بیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے کلم ہوتے ہیں وہ لکھتے ہیں کون ہے جو یوم جمعہ رات اور شب جمعہ پر مجھ پر قصر سے درود پاک پڑھتا ہے شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعہ رات کے غروب افتاب سے لے کر جمعہ کا سورج ڈوبنے تک مجھ پر درود پاک کی قصر کر لیا کرو جو ایسا کرے گا قیامت کے دن میں اس کا شفی اور گواہ بنوں گا شب جمعہ اور روز جمعہ مجھ پر قصر سے درود شیف پڑھو کیونکہ تمہارا درود پاک مجھ پر پیش کیا جاتا ہے شب جمعہ اور روز جمعہ درود شریف کی قصر کرنے والے شہید یا شفاعت کرنے والا لکھا جائے گا جمعہ کے دن ایک سو مرتبہ درود شیف پڑھنے والا بروز قیامت پر نور چہرے کے ساتھ آئے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا پلے سرات پر نور ہے جو روز جمعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اسی بار درود شیف پڑھے اس کے اسی سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے جمعہ کے دن درود شیف پڑھنے کا بہت عجر و ثواب ہے جمعہ کے دن ایک سو مرتبہ درود شیف پڑھنے والے کی اللہ تعالیٰ سو حجات پوری فرماتا ہے ستر آخرت کی اور تیس دنیا کی جمعہ کے دن سو مرتبہ درود شیف پڑھنے والا اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے جمعہ کے دن سورہ کہہ پڑھنے سے ہانا کعبہ تک نو روشن ہوگا نبیوں پر سلطان سردار دو جہان کا فرمان ہے جس نے مجھ پر بروز جمعہ دو سو مرتبہ درود پاک پڑھا اس کے دو سو سال کے گناہ معاف ہوں گے جمعہ کا دن سب دنوں کا سردار ہے جمعہ کے روز جہنم کی آگ نہیں سلگائی جاتی جمعہ کی رات دوزہ کی دروازے نہیں کھلتے جمعہ کے روز ملنے والا خوشنسی مسلمان شہید کا رتبہ پاتا ہے اور عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے حضرت حمید بن عبد الرحمن اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا جو شخص جمعہ کے دن اپنے ناہن کاٹتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی معلوم کار کر شواہ میں داہل کر دیتا ہے ایک روایت یہ بھی ہے کہ جمعہ کے دن ناہن تشوائیں دعا رحمت آئے گی گناہ معاف ہو جائیں گے ایک دن حضرت جبرائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے کہ میں ساری دنیا کے درختوں کے پتے گن سکتا ہوں اور پانی کے سائے کترے اور ریت کے سارے ذرے گن سکتا ہوں لیکن اس آدمی پر اللہ کی رحمت کی تداد نہیں گن سکتا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے درود پاک پڑھنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے درود پاک پڑھنے سے دل کی صفائی حاصل ہوتی ہے جس مجلس میں درود پاک پڑھا جائے گا اس مجلس کو فرشتے رحمت سے گھیر لیتے ہیں فرشتے درود پاک پڑھنے والے کے ساتھ محبت کرتے ہیں درود پاک پڑھنے والا قیامت کے دن سب سے پہلے آقا ہے دو جہاں کے پاس پہنچ جائے گا درود پاک پڑھنے والے کے گناہ تین دن تک فرشتے نہیں لکھتے ہیں اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اتتام کرتی ہوں امید کرتی ہوں جمدن مبارک کے دو شیف کے خاص فضائل و برکات کے بارے میں آپ نے مکمل دیکھا اور سنا ہوگا اپنی بہن کو نیک دعاوں میں یاد رکھے گا اور میرے چینل ان میں خواب و وزائف کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ میری ہر نئے ویڈیو آپ تک سب سے پہلے فری میں ملیں شکریہ اللہ حافظ